ہندی فلم انڈسٹری کے مشہور پروڈیوسر دھیرج لال شاہ اس دنیا میں نہیں رہی ایک بار پھر سے بولی ووڈ انڈسٹری سے ایک بری خبر سامنے آئی بیتے دن ان کا ندھن ہو گیا ہے دھیرج لال شاہ کے بھائی حسمخ شاہ نے اس بات کی جانکاری دی کہ مومبئی کے ایک اسپتال میں ان کا علاج چل رہا تھا اور بیتے دن انہوں نے دم توڑ دیا حسمخ شاہ نے اس بات کی جانکاری دیتے ہوئے بتایا کہ اب وہ اس دنیا میں نہیں رہے انہوں نے بتایا کہ پروڈیوسر کو کووڈ ہوا تھا جس کے بعد ان کے شریر کے باقی انگوں میں دکت شروع ہو گئی تھی اور حالت بگڑنے کے بعد انہیں اسپتال لے جائے گیا دھیرج لال شاہ کے بھائی نے کہا کہ انہیں کووڈ ہوا تھا جس کے بعد ان کے فیفروں میں سمسیہ آ گئی تھی پچھلے بیس دن سے ان کا سواست بگڑ گیا تھا آئی سیو میں بھرتی تھے کڈنی اور دل پر کافی اثر پڑا جس کے چلتے ملٹی آرگن فیلئر ہوا گدر ٹو کے ڈائریکٹر انیل شرما نے دھیرج لال شاہ کے ندھن پر شوک جتایا ہے انہوں نے ایک بھاچیت کے دوران بتایا کہ وہ نہ کیول ایک اچھے نرماتا تھے بلکہ بہت سی پیارے انسان تھے انہوں نے کئی فلموں سے اپنے نرماتا ہونے کی ایک الگ چھاپ چھوڑی انہوں نے ویڈیو کی ایک ایسی دنیا بنائی جو ایک طرح سے کرانتی کاری تھی وہ ہمیں یاد آئیں گے دھیرج لال شاہ کے پریوار میں ان کی پتنی منجو دھیرج شاہ دو بیٹی شیطل پونیت گویل اور سپنا دھیرج شاہ بیٹا جمن شاہ اور بہو پونم شاہ ہے دھیرج لال شاہ نے بولی وڈ کی کئی فلموں کا نرمات کیا اس میں انر شرما کے ڈائریکشن میں بنی The Hero Love Story of a Spy شامل ہے جو کی سال 2003 میں بنی تھی اس میں سنی دیول پریتی زنٹا اور پریانکا چوپڑا لیڈ رول میں تھی دھیرج لال شاہ نے سنیل شٹی کرشما کپور سٹارر کرشنا گوویندہ شلپا شٹی اور آدھت پنچولی سٹارر گلیمبر کا بھی نرمان کیا تھا اجائے دیوگن اور تبو اور ڈینی کے ساتھ ویجیپتھ بھی انہوں نے ہی پروڈیوز کی تھی موسیقی